موسیقی 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 دیکھیں ایک بات ضرور میں یہ کہوں گا کہ ڈیجیٹل کی جب ہم بات کریں تو وہ صرف ایک ایپ نہیں ہونی چاہیے اس وقت تقریباً پچاس فیصد پاکستانیوں کے بعد سمارٹ فونز ہیں اور سچی بات یہ اگر آپ خود سوچیں دس پندرہ سال پہلے ہمارے بزرگیا لوگ فیس بک کیسے یوز نہیں کر سکتے تھے فوٹس ایپ یوز نہیں کر سکتے تھے تو اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس طبقے کی ہم بات کریں وہ سٹریٹ سمارٹ وہ اس طرح کی ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں ہیونگ سیڈ دیکھ پچاس فیصد عوام فیچر فون کا استعمال کرتی ہے ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو ان کے لئے بھی ہمیں ڈیجیٹل سلوشنز لانے جو ہماری موبیلنگ بینک کے طور پر کوشش ہے فر ایگر آپ ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور آپ سے ایک وائس ریکارڈنگ بات کرتی ہے وہ بھی تو ایک ڈیجیٹل سلوشن ہے اس وائس ریکارڈنگ کے ذریعے بھی آپ سرویسز خرید سکتے ہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں یو ایس ایس ڈی کا چینل ہے جو آپ فر ایکسامپل سٹرن ڈائل کرتے ہیں ہاش سیمنٹ سیکس یا کوئی اور سٹرنگ اس سے بھی آپ پروڈکٹ انفرمیشن لے سکتے ہیں سہی دن یو نید تو کمپلیمنٹ دیس ویڈ آن ڈگراند سپور سپیشلی شروع جرنی میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف شروع سے لے کے انڈ تک کوئی پیوری ڈیجیٹل ٹکنالوجی میں آ جائے گا اور سمجھ بھی لے گا تو تھوڑی سی شروع میں ہینڈ ہولنگ کی ضرورت پڑے گی تو ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس کی ہماری یہ کوشش ہے بلکل صحیح آپ نے جس طرح زرعی شعبوں کا ذکر کیا لیکن اگر دوسرے شعبوں کی بات کی جائے خاص طور پر creative services کی ابو بکر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے IT expert creative solution providers یہ ایک بہت بڑی freelancers کی market ہے بلکہ کہا جاتا ہے پاکستان کو کہ it is one of the biggest you know freelancers market لیکن جو سہولتیں ہونی چاہیے and we are trying to replicate them لیکن رسائی پاکستانیوں کی نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکو سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے اس میں کہاں کہاں gaps ہیں اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر paypal ابھی بھی پاکستان میں نہیں ہے لوگ اگر باہر کے ممالک میں لوگوں کو services دینا چاہیں freelancing کے طور پر پاکستانی نوجوان تو ان کے لیے اپنی محنت کے عوض پیسے حاصل کرنا اپنی عجرت حاصل کرنا بہت مشکل ہے اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے دیکھیں ایک تو پاکستان میں IT اور IT enabled services کے exports کا بہت potential ہے آپ ویٹنام کو دیکھ لیں آپ سر لنکا کو دیکھ لیں یہ ملک کہاں سے کہاں چل گئے ہیں اپنے IT services کے انہوں پلبوتے پہ اور پاکستان میں ایک بہت بڑا resource ہے which is our youth we have some one of the largest youth populations پوری دنیا میں اور ہماری youth کو tool چاہیے ہوتا ہے ایک موقع چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے دو تین چیزیں جس میں میں جلدی سے بات کروں گا صدرہ ایک تو یہ ہے کہ جو start-up ecosystem ہے اس کو فروغ دینا ہماری بھی یہ کوشش ہے ہم women's start-ups کو empower کر رہے ہیں نہ صرف آپ نے financing کرنی ہے بڈ آپ نے ان کو business کی understanding دینی ہے fundamentals design thinking دینی ہے وہ چیزوں کی understanding دینی ہے کہ نہ صرف وہ پیسے raise کر سکے بڈ پیسے بنا بھی سکے پاکستان میں بہت سے start-ups پیسے raise کرنے میں کامیاب ہیں بڈ پیسے بنانے میں نہیں ہیں تو اس جرنی میں ان کی hand-holding کی ضرورت ہے that's number one اچھے جب آپ کہتے ہیں جی بالکل please continue میں یہ پوچھا ہی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیسے بنانے میں تو what do you think is it a is it because the market is such کہ ان کے لیے the odds are against them کے fund raising ہو پاتی ہے لیکن اس کو کو ایک sustainable profitable solution وہ بنا نہیں پاتے یا کوئی اور اس میں کتگن اور چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں ایک بزنس آئیڈیا کو کنسپچلایز کرنا is one thing اس کو ایک profitable بزنس میں بنانے is a completely different objective and it requires different skill sets وہاں پہ پہ آتا ہے ایک public and private partnership seccp sandbox regulations اور ساند box ساند بانک نے فریلانس کے لیے کچھ میں بھی آئی ہیں but we need to bring these efforts together آپ اس کو piecemeal نہیں کر سکتے so start-ups کو بھی مہی ضرور کہ ہوں گا کہ اپنی teams مخلف skills لے رہے ہیں صرف اگر آپ engineers لے آئیں گے تو finance کا کھا ہے بندہ strategy کا کھا ہے business fundamentals کا کھا ہے so we want to see a unicorn from Pakistan میری to یہ ambition پاکستان سے next billion dollar company should be from the youth of Pakistan and i think for this we need to help up skill them but it also needs regulatory interventions along the way ہمارے tech based entrepreneurs ہیں یا through technology یا instagram یا social media کے through لوگ جو اپنی unique products بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی ابو بکر مجھے اکثر لگتا ہے کہ people are still looking at the lowest hanging fruit جو asaan tried and tested طریقہ ہے there are so many women entrepreneurs i know جو ki zaberdast products بنا رہی ہیں لیکن they are not playing in volumes وہ بڑے volumes پہ کام نہیں کرنا جاتی وہ high price products to a very niche market sell کر رہی ہیں do you think we will soon see people who want to go pan Pakistan and actually explore the potential of Pakistan us kia mass segment کا بہترین business kia agar ہم sachi baat kare na if you talk to a start up and if you talk to a business and just say kia jih ap kare to social good hooga lakin aap 10 saal ke liya aap ka xara hooga beyond PRs and speeches kuch nai hoon sa so I think it's important where you combine the two jaha ap ye kaitai ki yaar hum na social good karna in a sustainable way and you need to make it a viable sustainable business wonderful and pakistan me business case hai masses ka ap dothso million ki awam digitization ki itni needs here bhe met hini hai chahe woh utility services hain energy services hain e-commerce services hain transportation services hain financial services health nutrition all of these sectors agriculture is ripe for digitization and they serve the needs of the masses so we need to understand and create this awareness ke pakistan mein mass ki game will create social good and it will also make a viable business wonderful bhor shukriya abu bakar hain saath maujud honae ke liya aakhri sawaal aap sa ye karna cha hongi ki when we talk about the digital pakistan policy 2021 ye saal ta kreeban you know ajeeb sa lagta hai lekin chaar mahinai mein we are going to be in 2022 as well how do you see this entire plan coming into action kia aap samaj ta hain ka kaun se areas hain jis pa zyada tawajjo ki zurur rat hain abhi tak kaun se milestones pa liye gaya hain teki we have are just scratching the surface and mein daad doonga I think state bank ki recent ek namaat on roshan digital account USF ka on smart village ki concept SECP NIC there are a lot of good initiatives that are taking place but I think digital pakistan policy se zyada na what I will say is what we need is a digital paas a framework nahi hota but we need to track developments on a quarterly basis per sector to hame is ke liye digital emergency nafiz kanne ki zururua ta pakistan mein jisme we have public and private collaboration under a stair corp and a task force that monitors objectives and milestones every quarter so I think the digital policy is a good start but we need a digital execution plan wonderful bohat bohat shukriya humayi saath maujood hone ke liye abu bakar I'm definitely going to be you know picking ideas or hum is ke bare me mazid apara humare viewers ko aga karte rehenge leken it is one of the biggest digital banks jo apke leke aya hai app those please do explore it it will make your you know your transactions and your twenty 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 you